بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنز و لیمان شروع کرتا ہوں اللہ کی پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائی رحم کرنے والا ہے زہر کے آخری دو نفذ کے بھی کیا کہنے زہر کے بعد چار اقت پڑھنا مضحب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا اس نے زہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پرخ محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا علامہ سید تحاتوی فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کے حق تلقیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جس پر سزار نہ ہو اور علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے لئے بشارتی ہے کہ سعادت پر اس کا حتم ہوگا اور دوزہ میں نہ جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے میٹھے میٹھے سلامی بھائیو الحمدللہ عزوجل جہاں زور کی دس رکت نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں آخر میں مزید دو رکت نفل پڑھ کر بارویں شریف کی نسبت سے بارہ رکت پڑھنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے استقامت کے ساتھ دو نفل پڑھنے کی نیت فرما لیجئے موسیقی